بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنا رہے ہیں تندوری چرگہ لاہوری چرگہ بھی اس کو کہتے ہیں روزٹڈ چرگہ یہ نہیں ہے بلکہ ہم اس کو ویڈ دوٹ آئل کے بنائیں گے اس کے لیے ہم نے پھل چکن لے لیا ہے چکن کو اچھے سے واش کر کے گہرے گہرے کاٹس لگا لیے اب اس کو مسالہ جات لگا لیتے ہیں وان ٹیبل سپون بھر کے دہی لے لیا ہے دہی بلکل پانی کے علاوہ ہونا چاہیے پانی والا دہی نہیں ڈالنا ہم نے اس میں وان ٹیبل سپون سرکہ وان ٹیبل سپون لیمن جوز ہاف ٹیبل سپون سالٹ ڈالے اس میں میں نے وان ٹی سپون بلک پیپر وان ٹی سپون ہالدی پورڈر وان ٹی سپون لال میچ پورڈر بلک پیپر بھی ڈالی ہیں اس لیے لال میچ تھوڑی کام ڈالیں گے وان ٹی سپون کری پورڈر وان ٹی سپون گرم سالہ پورڈر وان ٹی سپون دھنیا پورڈر اب اس میں جائے گا تکا مسالہ وان ٹیبل سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے تکا مسالہ نہ بھی ہو تو آپ ایسے بھی بنا سکتے ہیں بڑ تکا مسالہ سے تھوڑا اچھا سا فلیور آ جاتے اس لیے اس کو بس وان ٹیبل سپون ہی اس میں یوز کروں گی شان والو کا یہ مسالہ میں نے لیے نیشنل انشان دونوں آپ یوز کر سکتے ہیں ہینڈ کی مدد سے اچھی طرح اس کو مکس کریں گے اور کٹس کے اندر فنگر کی مدد سے ہم مسالہ لگائیں گے ہاتھ سے اچھے سے یہ مسالہ اس میں لگ جاتے ہیں اس لیے ہم ہاتھ سے ہی لگائیں گے چمچ اس کا استعمال نہیں کریں گے یہ اوون میں بنائیں گے کچھ لوگ اس کو سٹیم پہ بھی بناتے ہیں اس کو اوون میں بنانا ضروری نہیں ہے اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ اسی کو کڑاہی یا کسی دیکھچے وغیرہ میں بنا سکتے ہیں اس کا جو مین کام ہوتا ہے اس کو یہ میرینیشن کا ہوتا ہے اس کو ہم میرینیٹ کر کے اوور نائٹ کے لیے رکھ دیں گے جتنا اچھا میرینیٹ ہوگا اتنا ہی اچھا یہ ٹیسٹی بنیں گا گال بھی اندر تک جائے گا اس لیے پہلے اس کو میرینیٹ کرنا ضروری ہے چھوٹے پیسز جو ہوتے ہیں ان کو ہم تھوڑی دیر بھی کر سکتے ہیں لیکن پھول چڑھ گا اگر ہم نے کرنا ہو تو اس کو ہم اوور نائٹ کے لیے کریں گے اب ہم اس کو اوپر سے ریپ کر کے فریج میں رکھ دیتے ہیں اگر موسم گرم ہو تو آپ تھوڑے دیر فریزر میں رکھ کے پھر بعد میں نیچے رکھ دیجئے گا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں نیکس ڈی اوور نائٹ کے بعد ہمارا چکن کچھ اس طرح ہو گیا ہے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں بہت اچھے سی مسالہ اس کے اندر جذب ہو چکے اس کو ہم ایک دفع ہلا کر چیک کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا مسالہ یہ اس کے اندر گیا ہوئے کٹس کے اندر جتنا اندر تک مسالہ جائے گا اندر تک جیسی اور ٹیسٹی بنے گا اب ہم اس کے لیے ایک بیکنگ ٹری لے کے اس کو آئل سے گریز کر لیتے ہیں آئل بہت زیادہ نہیں لگایا جسٹ ون ٹیبل سپون آئل میں نے اس میں ڈال دیئے اس کو اچھے سے گریز کر لیے اب ہم یہ چرگہ اٹھا کے اس میں رکھیں گے آپ چاہیں تو اس کی لیگز کو دونوں کو گرا بھی لگا سکتے ہیں کسی داگے گزار کے مطل سے باٹی اس کی ضرورت کوئی خاص نہیں ہے تو میں اسے ہی رکھ رہی ہوں اس کو اس کو دو سو چالیس ڈگری پہ بیس منٹ کے لیے رکھ رہی ہوں بیس منٹ کے بعد یہ ایک سائٹ سے اچھے سے کوک ہو گیا بہت پیارا کلر آیا ہے اب اس کی سائٹ چینج کر کے اس کو دوسری سائٹ سے بھی اسی طرح بیس منٹ کے لیے کوک کر لیتے ہیں یہ جو مسالہ ہمارا بچ کیا تھا وہ ہم ضائع نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر ہی سارے مسالے کا ٹیسٹ ہے تو وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے یہ بہت آسان ریسی بھی ہے اس کو ہم ٹونٹی منٹ کے بعد دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں ٹونٹی منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا یہ در دو آپشن ہیں گریل لے کے چولے پر آکے اس کو ہم سموکی فلیور دینے کے لیے تھوڑا سا دونوں سائٹ سے سیکھ لیں گے یہ دیکھ لیں ٹونٹی منٹ کے بعد مطلب اس کو پورٹی منٹ فیفٹی منٹ سے لگے ہیں تو اس طرح کوک ہو گیا اب ہم اس کو سموکی فلیور کے لیے چولے کے اوپر اس طرح گریل کر لیں گے آپ چاہیں تو یہی کام اوون میں بھی کر سکتے ہیں اوون میں ایک آپ کوئلہ لے کے اس کو جلا کر اس کے پر تھوڑا سائل ڈالیں تو اس میں سموکی فلیور آ جائے گا لیکن ہم اس کو چکن تندوری بنا رہے ہیں تو اس میں یہ ٹیسٹ آنا بہت ضروری ہے یہی اس کی جو مین وجہ اس کی نیک جو ہے وہ پاک چکی تھی میں نے اتار دیا ہے اس لیے میں نے اس کو پہلے سے اتار دیا ہے کچھ ڈرابس اس کے پر میں نے اوئل کے ڈالے ہیں یہ تھوڑا چولے کو گھنڈا تو ضرور کریں گا اور اپنی رائے سے اگاہ کرنا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی فلیم ہم بہت زیادہ میڈیم سے لو کر کے رکھیں گے ہائی نہیں کریں گے یہ ہمارا تقریباً ڈن ہو چکا ہے کلر دیکھ لیں آپ کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے کوئی اس میں میں نے فوڈ کلر آرٹیفیشل کلر استعمال نہیں کیا یہ اوریجنل کلر ہے اس کا جسٹ ہلدی میں نے اس میں یوز کی تھی فلیم آف کرتے ہیں اور اس کو سرو کر لیتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں سرو کر کے یہ بہت یوسی بنے اندر تک گلا ہوا لگ رہے یہاں تاک تھی میری ویڈیو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا ہیاں رکھیں گا اللہ حافظ تھنکس ور وچنگ اللہ حافظ